اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم نے جو قصن سال کرنا ہے وہ ہے پرابلم نمبر تھری کیونکہ پرابلم نمبر ٹو میں نے آپ لوگوں کے لئے حل کیا تھا اور آپ لوگوں کو بتایا تھا بلکہ پرابلم نمبر ون میں نے سال کیا تھا اور پرابلم نمبر ٹو جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہوم اسائیمیٹ تھی آپ لوگوں نے کر کے دکھانا تھا ٹھیک ہے جی تو آج ہم پرابلم نمبر ٹری حل کرتے ہیں کہ جس کے اندر انسولڈ سٹاک بھی ہم لوگوں نے معلوم کرنا ہے تو انسولڈ سٹاک کی انٹری کیا ہوگی یا اس کو کیسے حل کیا جائے گا یہ چیز دیکھتے ہیں تو کہتا ہے امران کنسائن پائیپ انڈڈ سیمز ٹو رمیز کاسٹنگ ٹوینٹی ایچ کہ امران نے پانچ سو سیمز جو ہے وہ بھیجی ہیں کس کو رمیز کو ایک سیم کی کاسٹ ہے دیس روپے اور دو سو پچاس روپے ایز افریٹ ادا کیا صحیح ہے جی تو یہ اس میں امران کیا ہو گیا کنسائنر اور رمیز کیا ہو گیا کنسائنر ٹھیک ہے جی پھر کہہ رہا ہے اینڈ پیئی ٹو پیٹی ایز پریٹ تو یہ ہو گیا کنسائنر کے ایکسپنس کنسائنر کے ایکسپنس کتنے ہو گیا دو سو پچاس روپے صحیح ہے جی اس کے بعد کہتا ہے رمیز سوڑ ٹھری پیٹی سیمز ایڈ تھرٹی ایچ کہ وہ جو پانچ سو سیمز بیجی گئیں اس میں سے تین سو پچاس سیمز جو ہیں وہ اس نے بیچ دیں تھرٹی ایچ تیس روپے ایٹی ایک رمیز کمیشن فائی پرسنٹ آن سیل رمیز کا جو کمیشن ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے پریپیر کنسائنمیٹ اکاؤنٹ ان بوکس آف امران صرف کنسائنمیٹ اکاؤنٹ بنانا ہے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جنرل انٹریز کرتے ہیں پہلے انٹری ہوگی امران کنسائنمیٹ پائی پنڈڈڈڈ سنٹو رمیز کاشتنگ پنٹی ایچ تو دیکھیں سب سے پہلے انٹری کیا ہوگی کنسائنمیٹ اکاؤنٹ ڈیبیٹ تو گوڈ سینٹ ان کنسائنمیٹ ٹھیک جی گوڈ سینٹ ان کنسائنمیٹ کیونکہ جب میں گوڈز بیجی جاتے ہیں تو انٹری کیا ہوتی ہے کنسائنمیٹ اکاؤنٹ ڈیبیٹ ہوتا ہے اور گوڈ سینٹ ان کنسائنمیٹ کریٹ یہاں پر آپ لکھیں گے گوڈ سینٹ ان کنسائنمیٹ کتنیا جی 500 سینٹ ہیں ٹوینٹی ایچ ٹوینٹی ایچ یہاں کے پاس ویلیو بنتی ہے جناب دس ہزار اور پھر کہہ رہا ہے کہ کنسائنر نے خرص کیا ہے کنسائنر نے دو سو پچاس روپے ریٹ ادا کیا یہ جی تو کنسائنر کی ایکسپینس کی انٹری کھا ہوتی ہے کنسائنمیٹ اکاؤنٹ ڈیبیٹ تو دینٹ بھی لگ سکتے ہیں کیش بھی لگ سکتے ہیں کنسائنر کیش بھی لگ سکتے ہیں کیش بھی لگ سکتے ہیں کتنا جی دو سو پچاس کیش بھی لگ سکتے ہیں نیکس کہہ رہا ہے کہ رمیز سو ہلتری سیلس تھرٹی ایج رمیز دے بیج دی تو اس کی انٹری کیا ہوتی ہے کنسائنی دیبیٹ یہاں پر ہمارا کنسائنی کون ہے رمیز ہے کون ہے جی رمیز تو رمیز ڈیبیٹ کیش بھی لگ سکتے ہیں کیش بھی لگ سکتے ہیں کیش بھی لگ سکتے ہیں دس ہزار پانچ سو کی اس نے چیزیں بیچی ہیں تو یہ میں نے نریشن لکھتی رمیز سوڈ سیمز آن کنسائمیں 350 انٹو 30 ایچ دس ہزار پانچ سو اس کی جناب سیز آگئی کیونکہ کنسائنی سے ہم نے پیسے لینے ہے لہذا رمیز ڈیابیٹ اور کنسائمیٹ اکاؤنٹ کریٹ نیکسٹ اس کا دیکھیں تو کمیشن ہے رمیز کمیشن 5 پرسنٹ کیونکہ ایکسپنس تو ہے نہیں اگر کنسائنی کے ایکسپنس ہوتے تو ہم چارج کرتے ہیں رمیز کمیشن at the rate 5 پرسنٹ سیل ہے دس ہزار پانچ سو ملٹیپلا ہوئے 5 پرسنٹ ٹھیک ہے دس ہزار پانچ سو کا پانچ پرسنٹ لے لیتے ہیں 525 کتنا آگیا جی 525 اسی طرح سے یہاں پر بھی آپ لوگوں پاس 525 اس کے بعد آپ نے گوڈسینٹ کو کلوز کرنا ہے اور انٹری ہوگی گوڈسینٹ اس آئیمیٹ تو trading account credit to trading account credit یہ ہوگیا جی دوسرہ کیونکہ اس کو سکھایا جی وہ صرف consignment account بنائے یہاں پر آپ دیکھیں کہ unsold stock ہے کیونکہ ہم نے 500 sims لی تھی اور تین سو پچاس بیچی تو انسولد سٹاک کی ویلی نکلتے ہیں ویلیو آف انسولد سٹاک ٹھیک ہے سب سے پہلے کاسٹ لکھیں گے کاسٹ کر دیکھیں تو گوڈ سینڈ کی کاسٹ ہے دس آزار کتنے ہیں دس آزار ملٹیپلائے دس آزار ملٹیپلائے بے ون فیپٹی آپ کی بچ گیا اور ٹوٹل تھے پوائنٹ سو ٹوٹل کتنے تھے پوائنٹ سو اویشہ جو گوڈ سینڈ کی ویلیو آئے گی ملٹیپلائے بے ون فیپٹی تین سو پچاس بیچ تھی پوائنٹ سو میں سے تین سو پچاس بیچے تو پیچھے کتنے بیچتے ہیں آپ ون فیپٹی بٹا پوائنٹ سو تو یہ آپ کے پاس تین ہزار آ گیا کتنا آ گیا جی تین ہزار اس کے اندر آپ ایڈ کروگے ایڈ کیا کروگے ایڈ کنسائنر ایکسپینس کنسائنر کی ایکسپینس اگر آپ دیکھیں دو سو پچاس ہے ملٹیپلائے بے ون فیپٹی جو بچ گیا ہے بٹا ٹوٹیل پوائنٹ سو دو سو پچاس ملٹیپلائے بے ون فیپٹی آور پائپ انڈر یہ آپ کے پاس سیونٹی فائی پا آ گیا کتنے آگے جی سیونٹی فائٹ تو یہ آپ کے پاس انسولڈ سٹاک کی ویلیو آ گئی ویلیو آ گیا انسولڈ سٹاک تین ہزار اچھتر تین ہزار اچھتر اب اس کی ہم جنرل انٹری ادھر کرتے ہیں جنرل انٹری کیا ہوگی سٹاک آن کانسینمت دی بیٹ تو کیونکесь سٹاک آنک projects وہاں اچھتیک ہے اچھتیں کانسینمتشار دی بیٹ کانسینمت pizzas سٹاک آنک کانسینمتشار کانسینمتشار نریشن آئے گی value of unsold stock یا stock on consignment کتنا آئے آجی تین ہزار سوری پیچھتر اور ادھر بھی آپ کے لوگوں کے پاس تین ہزار پیچھتر اب profit یا last ہے اس کے لئے ہمیں انٹری کرنے کی جگہ میں نے چھوڑ دیا لیکن consignment account جب ہم لوگ بنائیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں profit ہوا یا last ہوا ٹھیک ہے جی تو consignment account میں نے یہ copy کر لیا اور اسی کو paste کر کے ہم کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے good sent on consignment consignment debit ہو رہا ہے کس کی وجہ سے good sent on consignment کی وجہ سے کتنا جناب 10,000 آپ انٹری میں دیکھ لیجے گا اس کے بعد consignment debit ہو رہا ہے کس کی وجہ سے cash یا bank کی وجہ سے دوسری انٹری میں اگر آپ دیکھیں cash بھی لکھا جا سکتا ہے bank بھی لکھا جا سکتا ہے bank account لکھا ہویا ہے تو میں bank account لکھ دیتا ہوں یہ آپ جنرل انٹریز کو دیکھ کے لیجر بنا رہے ہوتے ہیں ایک طرح کا ٹھیک ہے جی اور یہاں پر 250 اس کے بعد consigny کی وجہ سے آپ لوگوں کا debit ہو رہا ہے consigny کون ہے رمیز اس کی وجہ سے آپ لوگوں کا کتنا آ رہا ہے رمیز کی وجہ سے جو commission آیا تھا نا آپ لوگوں کا کیونکہ اس کے expenses تو تھے نہیں commission تھا 525 کتنا تھا جی 525 اس کے بعد اگر آپ credit site پر دیکھیں تو رمیز کی وجہ سے consigny credit ہو رہی ہے کتنا جی 10500 اس کے بعد stock on consignment کی وجہ سے stock on consignment stock on consignment کی وجہ سے کتنا ہے جی 3075 اب دونوں سائیڈوں کا total کریں تو یہ 13500 575 زیادہ ہے جبکہ اس طرح بھی 13500 یہ زیادہ ہے یہاں پر جو فرق آ رہا ہے 13500 575 اپلیٹ ہوا اس کی جنرل انٹری میں اوپر کر دیتا ہوں stop it for last account debit to consignment account یہاں آپ لکھیں گے good sent on consignment sorry profit on consignment account ٹھیک ہے کتنا profit آپ کے پاس آیا جی آہ اٹھائی سو اور ادھر بھی آپ لوگوں کے پاس اٹھائی سو clear اس طرح سے یہ آپ لوگوں کا question number 3 ہوا جس میں unsold stock تھا تو unsold stock کی ویلییشن کا اوپر میں نے نوٹ سے بتایا تھے اور یہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہوا اب next question دیکھتے ہیں ہم لوگ next question میں کیا کہتا ہے جی next problem number 4 ہے problem number 4 میں آپ لوگوں کے لئے پڑھ رہا ہوں اور یہ حل بھی کر دیتا پڑھ رہا ہے کریم 1.5% ڈیل کریڈیر کمیشن مطلب ٹوٹل کمیشن دو اور ایک تین اشاریہ پانچ پرسنٹ ہو گیا اور کنسائنی سیل آل دا کیس 2.4% پار کیس پاس جنرل انٹریز آل کنسائنی آل کمیشن کمیشن یہاں پر اس کوئیشن کو میں حل کرتا ہوں لیکن میں یہاں پر جنرل پیش کر دیتا ہوں اور انٹریز کے اندر جو اماؤنٹ چینج ہوگی ہیں صرف وہ آپ لوگوں کے سامنے کروں گا تا کہ یہ کوئیشن آپ لوگوں کا جلدی ختم ہو سکے ٹھیک ہے کوئیشن نمبر یہ ہو گیا جی آپ کا 4 کوئیشن نمبر 4 یہاں پر میں اماؤنٹ کو ختم کر رہا ہوں ادھر بھی کیونکہ انٹریز ریبن ایڈ جی آتی ہیں تو ہم حل کر لیتے ہیں question number 4 ہو گیا جی پہل انٹری کیا ہوگی کیونکہ گوٹس بھیجی جا رہی ہیں دیکھ کتنی بھیجی جا رہی ہیں 60 cases 175 per case انٹری ہوگی consignment to goods sent on consignment 60 cases ہیں اور 175 per case ہے یہ انٹری ہوگی پڑی ہے consignment to goods and consignment لیکن amount سے آگی 60 cases multiply by 175 each 175 each amount دیکھ لیتے ہیں کتنی بنتی ہے 60 multiply by 175 each 10,500 کتنا بنتے ہے 10,500 100 کسی طرح کسی یہاں پر بھی 10,500 اس کے بعد consignment expense کی انٹری دیکھیں اس نے کہا ہے کہ expensive incurred by consignment 275 plus 55 یہ آپ لوگ پاس 300 اور check کر لیتے ہیں کتنا بنتے ہے total 275 plus 55 plus 20 350 consignor جب expense کرتا ہے تو انٹری کیا ہوتی consignment account debit یہ والی انٹری میں کر رہا ہوں consignment account debit to cash credit amount کتنی آ گئی 350 اور credit میں بھی آپ لوگوں کے کتنی آ جائے گی 350 clear اس کے بعد next انٹری ہے karim and company یہ advance کی انٹری میں بات بھی کرتا سلمان and sons consignor 30 storage expense 85 اور insurance 15 مطلب 130 expense کیا تو consignor consignor expense کیا اس کی انٹری یہ ہوتی consignment account debit to consignor یا ہمارا consignor کون ہے consignor سلمان and sons ہم لکھ لیتے ہیں سلمان and sons تو یہاں پر آپ لکھیں گے consignor and sons paid expenses paid expenses کتنے expenses ادا کیے جو انہوں نے 130 130 اور اس طرف بھی آپ لوگوں کے کتنے آگئے جی 130 اس کے بعد وہ کہتا ہے انہوں نے جو commission ہے commission sale پر آئے گا لیکن وہ کہتا ہے سارے کے سارے بیٹ دیئے 60 cases ہیں 240 اٹھ کا ایک case بیچا تو 60 multiply by 240 each یہ 14400 تو جو sale کی جاتی ہے اس کی ہوتی consignment account ہے sorry consignor to consignment یہاں پر آپ consign کیونکہ نام change ہے تو میں نام change کر رہا ہوں salman and sons account debit to consignment یہاں پر آپ لکھ سلمان سلمان کتنے 14400 آگے آگے کے پاس رقم 14400 clear یہاں پر بھی آپ لوگوں کے پاس 14400 یہ کیا آگیا جی ان کی sales کی انٹری ہوگی اب آگے ہم commission کی انٹری کرتے ہیں commission کی انٹری آپ لوگوں کے پاس کیا ہوگی commission 2 اور 3 5 total commission 3 5 3 5 500 504 روپے کا commission ہے commission کی انٹری ہوتی ہے consignment to consigne نہیں ٹھیک تو یہ ہمارے پاس انٹری ہوئی بھی ہے نام اس میں change کرنا پڑے گا نام change کر لی سلمان and sons ایک اکاون کتنا کتنا commission بنا جی چودہ ہزار چار سو آپ کی سیل ہے کتنی ہے جی چودہ ہزار چار سو ملٹیپلا بے 3.5% 3.5% آپ لوگوں کا commission بنا یہ آپ لوگوں کے پاس جو amount آتی ہے جناب یہ amount کتنی آتی 504 اور ادھر بھی آپ لوگوں کے پاس 504 ٹھیک ہے اس کے بعد profit یا last country وہ ہم دیکھتے ہیں کہ profit کتنا آتا ہے consignment account بنائیں گے 377 میں ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ consignment account بناتے تاک ہمیں پتہ چل سکے اچھا ایک advance country رہ گئی ہے تو وہ بھی میں کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لئے advance bill receivable 7000 تو سورنٹس جو اس نے لیا ہے نا اس کیمٹری ہوگی آپ لوگوں یہاں پر کر رہا ہوں bill receivable debit تو کس لیا سلمان انسون ٹھیک جی کتنے کا تھا 7000 روپے advance یا draw bill آن سلمان and sons کتنے کا draw کیا ہے جی 7000 کا اور ادھر بھی آپ لوگوں کے پاس 7000 اب ہم consignment account بناتے ہیں تاکہ profit کا پتہ چل سکے یہ consignment account میں نے آپ لوگوں کے لئے draw کر دیا تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے consignment account debit ہو رہا ہے کس کی وجہ سے good sent on consignment کی وجہ سے کتنا جی 10500 اس کے بعد consignor نے expense کے 350 پھر سلمان and sons کی expenses 1 30 پھر سلمان and sons کی 504 اور جو فرق آئے گا وہ آپ لوگوں کا Profit and Loss ادھر آپ لوگوں کی sale تھی 14400 stock اس میں نہیں ہے اس میں stock کیونکہ تمام cases بیٹ دیئے گئے لہذا stock نہیں ہے تو 14400 ہی لکھا جائے گا چونہ 1400 آپ لوگوں کا زیادہ ہے 14400 دونہ اطراب میں لکھا اس میں سے ہم منس کر لیتے ہیں 14400 minus 10500 minus 350 minus 130 minus 504 تو 2916 یہ آپ لوگوں کا Profit آگیا 2916 اس میں کیا آگیا Profit صرف Consignment account بناینا تھا لہذا میں صرف Consignment account بنائے Consign کو دوسر account نے بنا لیکن اس کے ہم Profit کی انٹریق کر دیتے ہیں کتنی آیا جی 2916 اور ادھر بھی آپ لوگوں کے پاس 2916 clear جی اور good sent and consignment to trading account کھیکا جی یہ ہم نے close کتنی good sent and consignment تھی 10500 اور ادھر بھی آپ لوگوں کے پاس 10500 پائنٹ clear جی اس طرح سے آپ لوگوں کا یہ question complete ہوا جی ٹھیک ہے جی اگر کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو کوئی بات کوئی انٹری سمجھ نہ آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اپنا اپنا اپنی فیملی کا خیال رکھ رکھ اللہ تعالی آپ سب کا حام ناصر اپنے دعاوں میں یاد رکھ خدا حافظ